تو بھی کافی سمجھ لگا سمجھنے میں تو ایسا لگا کی بولنا جروری ہے ہمارے سمانیے راشتیہ دھجدے میں ایک ٹویٹ کیا ہے آپ کو پتہ ہی ہے دیکھا ہوگا اگر راہل گاندھی سونیا جی اور خرگے جی کے ساموہی پریس کو ایک شب میں کہا جائے تو ہار کی حتاشہ میں بہانہ ڈھونڈا گیا ہے میں پھر کہہ رہا ہوں آنے والے لوگ سبح چناؤں میں ہار کی حتاشہ میں ایک بہانہ ڈھونڈا گیا ہے in utter desperation of imminent defeat the congress party at the highest level sought to create an alibi today کچھ تو بولیں لیکن اس میں congress party کا ایکاؤنٹ اگر freeze کیا گیا ہے تو دیش کا ایکاؤنٹ freeze کیا گیا ہے یہ تو کمال ہے بھائی مجھے اپنے جی پی مومنٹ کے اندولن کے دنوں کی یاد آگئی اندرہ is انڈیا انڈیا is انڈرہ یاد آنا امرجنسی کا دن جے پی کے اگوائی کانگریس پارٹی کی ہار آپ سبھی جانتے ہیں کانگریس پارٹی راجنیتی کروپ سے سوک کر کانٹا ہو گئی ہے پھر بھی کانگریس پارٹی کے ایکاؤنٹ اگر freeze ہوا تو دیش کا ایکاؤنٹ freeze ہوا Mr. Rahul Ghandi what do you mean by this don't insult Indian democracy Rahul Ghandi بھارت کے لوگتنتر کو اس طرح سے آپ شرمشار نہیں کریں یہ دیش آپ کی پارٹی سے بڑا ہے یہ دیش کا لوگتنتر آپ سے بڑا ہے اور آج اسی دیش میں آپ نے جھوٹ بولا ہے گالی دی ہے اور سب دیش نے دیکھا ہے ٹی وی پہ چلا ہے نا تو آپ جھوٹ بول سکتے ہیں گالی دے سکتے ہیں دیش سن رہا ہے آپ کو یہ تک ادھیکار ہے اور کریں دیش کا لوگتنتر نہیں ہے یہ کون سا ترک ہے یہ بات میں بہت ونمتہ سے کہنا چاہوں گا لیکن کوئی نئی بات نہیں ہو تو امریکہ میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں انڈیا میں کوئی دیموکرسی نہیں ہے سنگھا پور جاتے ہیں تو وہی کہتے ہیں لنڈن جاتے وہی کہتے ہیں اور آج انہوں نے یہاں بھی کہہ دیا آج ان کے جھوٹ کا میں پول گھولوں گا لیکن راہل جی سونیا جی آپ کو اگر دیش کی جنتہ ووٹ نہیں دیتی تو ہم کیا کریں بی جے پی کے راشتری منج سے ہم ایک سوال پوچھنا چاہیں گے سونیا جی راہل جی اب کھرگی جی سے کتنا پوچھا جائے دیکھتے ہیں آج بھی تو ان کا نمبر تھری ہی تھا پریورٹی میں حالا کیا اگر دیش کے لوگ آپ کو ووٹ نہیں دیتے اور آگے نہیں دینے والے ہیں تو ہم کیا کریں اگر راہل گاندھی یہ پیکشا ہے کہ بھاجپا کے مطر ان کے لئے کیمپین کریں تو یہ تو ہم کرنے والے ہیں نہیں کیونکہ ان کا تو سٹاک مارکٹ اتنا گربلایا ہوا ہے اور آج میں کانگریس کے لوگوں کو ایک بات کہنا چاہوں گا ہم بھی چاہتے ہیں کہ ویپک شروع میں کانگریس پارٹی پن پہ کتنا پن پہ ان کا وشہ ہے لیکن کانگریس پارٹی آپ سمجھے کہ جب جب راہل گاندھی سے مو کھلوائیں گے تب تک سٹاک مارکٹ ان کو اور گرے گا there is a gentle advice to the congress party we wish you well but realize now the more you allow راہل گاندھی to speak the more you are losing the ground in the country اب یہ آپ سوچ دیجئے اب تھوڑا سا راہل گاندھی نے جو جھوٹ بولا ہے کہ ہمارا پورا بینک ایک آنٹ فریز کر دیا تو ہم کیا کریں تو آج record کو straight کرنا ضروری ہے باقی income tax کا وشہ ہے تو سرکار سیور سے بولا جائے گا لیکن alp gyan سمجھے پیدا کرتا ہے راہل گاندھی جی بڑا نیتک وشہوں پر کتنا ہومور کرتے ہیں تو آپ جانتے ہی ہیں ان قانونی وشہوں پر بھی جب بولتے ہیں تو تھوڑی چنتہ ہو جاتی ہے انکم ٹیکس ایٹ کا ایک سیکشن تھرٹین اے ہے جس میں صحیح ہے کہ پارٹیوں پر انکم ٹیکس نہیں لگتا لیکن پارٹی کو اپنا ریٹرن ہر سال فائل کرنا پڑتا ہے جس نے بتانا پڑتا ہے کہ بیس ہزار تک کتنے ہمارے ڈونرز ہیں بیس ہزار سے اوپر کتنے ڈونرز ہیں اور اگر آپ نے یہ نہیں فائل کیا ہر assessment year میں تو آپ کا یہ exemption ختم ہو جاتا ہے یہ ہے سیکشن تھرٹین اے let me repeat under the income tax tax section تھرٹین اے there is a clear provision that the political party is exempted from income tax provided they file their return every year as to how much money has come of twenty thousand rupees and duly certified auditor's report as to how much they have received from big donation if you don't do it you lose that exemption یہ بہت basic چیز ہے جس کو سمجھنا چاہیے اب تھوڑا ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ جو چلا رہے ہیں 6721 کو assessment year 1819 کے لیے order pass ہوا کہ انہوں نے return file نہیں کیا تھا return file نہیں کیا تھا exemption ختم ہو گیا exemption ختم ہو گیا 155.17.29.635 روپے کا demand اور میں آپ کو بتا دوں income tax act میں ڈھارہ دو سو بیس ڈھارہ دو سو اکیس میں اس بات کا پورا پراؤجان ہے collection and recovery ڈس سیکشن ہے کیسے collection ہوگا کیسے recovery ہوگی certificate ہوگا penalty لگے گی میں پڑھ نہیں رہا ہوں but there is an inbuilt mechanism چونکہ اس کا tax کا process ہے ito نے نہیں کیا تو آپ appeal میں جائیں گے appeal نے نہیں کیا تو آپ commissioner کہا جائیں گے commissioner نے نہیں کیا تو آپ tribunal میں جائیں گے tribunal نہیں کیا آپ high court جائیں گے supreme court جائیں گے اس سے نہ سنجائے مہیوک کو مطلب ہے ڈاکٹر پاترہ کو مطلب ہے نہ مجھے مطلب نہ نہ بھاجپا کو مطلب ہے this is a routine tax process اور راہل گازی نے صفید جھوٹ کیوں بولا ہے یہ آج دیش کو بھاجپا کے راشتے منج سے جانا جروری ہے ہر جگہ ان کا stay reject ہوا اس penalty میں account freeze ہوئے tax نہیں دیا وہ جھوٹ بولیں آج اب دیکھئے انہوں نے جب ان کو penalty لگی تو یہ c.i.t appeal کے ہاں گئے یہ stay application reject ہو گیا اس بات کو سمجھئے اس لیے اب بالکل reason order پہ گیا اس کے بعد پھر یہ گئے c.i.t کے ہاں commissioner appeal کے ہاں وہاں بھی reject ہو گیا ان کا دیکھا گیا 135 کروڑ tax plus interest add کیا گیا پھر i.t.a.t جو income tracks tribunal ہیں انہوں نے ان کا stay position dismiss کر دیا اب اس کے خلاف یہ high court گئے اور مانیہ دلی ڈلیوشنیالا نے تیرہ مارچ کو وہ بھی reject کر دیا اور تیرہ مارچ کو کیا کہا جب ہم بتانا چاہتے ہیں تھوڑا متروں کے لیے اب سوپریم کوٹ گئے ہیں سوپریم کوٹ میں ایک اپریل کو سنوائی ہے راحل گاندھی جی آج آپ نے اپنی پریس میں اس کو کیوں چھپایا آپ کی پارٹی اپیل میں گئی آپ کی پارٹی ایٹی ایٹی میں گئی آپ کی پارٹی ہائی کوٹ میں گئی آپ کی پارٹی سوپریم کوٹ گئی ہے آپ نے کیوں چھپایا اور جیسے ہم نے بتایا انکم ٹیکس میں اس بات کا پراہ دان ہے کہ اگر آپ کے پاس ڈیو ہے آپ ڈیو نہیں دیں گے تو ریکاوری میں آپ کا بینک اکاؤن فرید ہو سکتا ہے اور جہاں تک میرے کو سپرن آتا ہے کہ لین ایک سو پینتیس کروڑ کا ان کے بینک اکاؤن پر کوٹ نے ڈالا تھا آپ ایک سو پینتیس کروڑ مچ ہوئیے باقی آپ ریٹ کریے سمجھ کیا ہے کانگریس پارٹی حساب کتاب رکھنا بھول گئی ہے کوئی دکھت نہیں ہے اس میں جو ہمارے ورش پترکار بیٹھے ہیں ان کو یاد ہوگا کانگریس کے قدھ کش ہوتے تھے نہ کھاتا نہ بہی جو ڈال ڈال کہہ وہ صحیح یاد ہوگا لوگوں کو میں نام نہیں لے رہا ہوں میں نام ملیا تو یہ ہو گیا اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ان کا 94 95 33 کروڑ لگا تھا اور اس کے بعد باقی بھی ان کا 14 15 سے 20 سیکھ میں بتا دیا اور یہ ساری بات جو چل رہی ہیں total bonds پر بھی کہا ہے باقی کہا ہے میرے ڈاکٹر پترہ بہت دنیوار ہاں بس دو منٹ اور don't become impatient like راحل گاندی of course not sir cool تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ کیا مطلب ہے اس کا کتنا جھوٹ بولیں گے راحل گاندی آپ اور آج راحل گاندی نے خورٹ کے بارے میں کہا ہے election commission کے بارے میں کہا میڈیا کے بارے میں کہا سب چھپ ہیں راحل گاندی جی please apologize for castigating these institutions آپ کوٹ گئے ہیں نا ڈلی ہائی کوٹ ریجیکٹ ہوا ہے نا آپ سپریم کوٹ میں ایک چار کو سنوائی ہے نا آپ کی آپ IT ایٹی اپیل میں گئے نا آپ ٹائدل میں گئے نا تو کوٹ کے پروسس میں گئے کی نہیں گئے آپ کیسے کہ رہے ہیں کہ کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے میں تو آپ سے کئی بار بات کر چکا ہوں اس پریوار نے کس طرح سے نیشنل ہرارڈ کی پانچ ہزار کروڑ کی سمپتی ہتھی آلی وہ بھی کیس چل رہا ہے چرچہ کر چکے ہیں کی بینہ صرف پچاس لاکھ کے انویسٹ منٹ پر پانچ ہزار کروڑ کی سمپتی پریوار نے لے لی جس ٹرسٹ میں سونیا جی اور راہل گاندی کے 76% شیئر تھے تو مطر مجھے لگا کہ دیش کو یہ بتانا ضروری ہے تو راہل گاندی جی آپ کی ہر تیہ ہے سونیا جی آپ کی ہر تیہ ہے دیش مہدی جی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہے آج آپ نے دنیا میں بھارت کے لوگ تنطر کو بد نام کیا ہے بھارت بھارت اٹرلی irresponsible shameful comment سونیا جی آپ اور سن بھارت انڈیان دیموکرسی گلوبلی مت کریے ہمیں بھارت کے لوگ تنطر پر گرب ہے ہمیں بھارت کی میڈیا پر گرب ہے ہمیں بھارت کے نیا پالکہ پر گرب ہے ابھی تو دیکھا ہی باقی ہوتا ہے یہ ہی تو دیش ہے تو مجھے لگا کہ یہ فیکٹ سامنے رکھیں اور راہل گاندھی کے انجیو متروں سے راج ہیں آپ کے لوگ ان کو بھوش کے پدھان منتی بنانے کے لیے ویگ رہے تھوڑا سا رگائی پتائی ٹھیک سے کیا کی جی دنی بھارت میرا بھنم بھرنیویدن ماننی ڈاکٹر سمبیت پاتراجی سے ہوگا کہ آپ کو سمبوزیت کریں بہت ابھی نندن ماننی رویش